ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مائی شینل ماما این بیبی کے آج ہم بات کریں گے پریگننسی میں آپ کی نابی باہر کیوں آ جاتی ہے اس بارے میں تو گھر باوستہ جب ہوتی ہے اس میں ہماری باڈی میں بہت سارے چینجز آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چینج آتا رہتا ہے جیسے جیسے آپ کی پریگننسی بڑھتی ہوتی ہے تو اسی میں سے ایک چینج ہے آپ کی نابی کا باہر آ جانا اب یہ باہر کیوں آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں اس کا ریجن بتاتی ہوں جب آپ پریگننٹ ہوتے تو آپ کی باڈی میں بہت سارے چینجز آئیں گے جیسے کہ آپ کا یوٹریس بڑھے گا کیونکہ آپ کا بیبی اگر گروہ کر رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے تو آپ کا یوٹریس بھی بڑھے گا جیسی یوٹریس کا سائز بڑھتا جائے گا پیٹ بڑھتا جائے گا تو ایمنیٹک فلوڈ میں اس میں بہت سارا بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب کیا ہوگا سارا پریشر آپ کی یوٹریس میں آئے گا یوٹریس میں جب پریشر پڑھتا ہے تو وہ پریشر نابی کو باہر کر دیتا ہے یعنی ہمارے بیلی بٹن میں بھی پریشر پڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ باہر کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ جو سارا پریشر پڑھتا ہے بچے کے بڑھنے سے اس کے وجہ سے آپ کی نابی پریگننسی کی دوران باہر آ جاتے یہ بہت ہی کامن بات ہے اس میں کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں کیونکہ جیسی ڈیلیوری ہوگی تو یہ دھیری دھیرے اپنی نارمل شیپ میں واپس آ جاتی ہے بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کی نابی باہر کیوں ہی رہے اور واپس نہ آئے ایسا بہت ریئر ہوتا ہے جنرلی یہ اپنے آپ اپنی پرانی شیپ میں واپس آ جائے گی اب اگر اس میں ہلکا فلکا پین ہے تو یہ نارمل بہت اگر آپ کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے نابی کے ایریا میں تو آپ کو چیک کرانا چاہیے یہ ہرنیا ہو سکتا ہے جو کی پریگنسی میں ڈیل اپ ہو جاتا ہے ہرنیا ایک پرابلم ہے بیلی بٹن کی تو ہرنیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ پین ہے تو آپ کو چیک کرانا چاہیے باقی یہ بالکل نارمل کنڈیشن ہے پریگنسی کی اس سے کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں ہے یہ خودی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تھا ریزن گربہ وستہ میں آپ کی نابی کیوں بہار آ جاتی ہے تو اس کا ریزن میں نے بتا دیا یہ ایک پریگنسی کی نارمل کنڈیشن ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میری شینل کو سبسکرائب جرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں Thank you so much guys